اسلام علیکم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سبق ضرورت پر مرنی سرگری میں پڑھ رہے ہیں جو کہ مضمون خیلے کرے سیکھے سے لیا گیا ہے حصہ اول میں ہم نے ہار بنایا حصہ دوم میں ہم نے پانی کے استعمالات دیکھیں کہ پانی ہماری روز مرہ کی زندگی میں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ پانی کا استعمال زراد اور کارخانوں کے لیے بھی ہوتا ہے زراد جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کو ایک ذری ملک کہا جاتا ہے ہندوستان میں پنچتر فیصد لوگ زراد پر مبنی ہیں یعنی وہ زراد اور خیتی بڑی کرتے ہیں بارش کا موسم اگر اچھا ہو بارش کے موسم میں اگر بارش اچھی ہو تو فصلے بھی اچھی آتی ہے ورنہ فصلے کم آتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اناج کم ملتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کو پانی تالاب کوئے اور چھوٹی چھوٹی ندیوں کے ذریعے فراہم ہوتا ہے تو یہاں سب پانی کے استعمال آتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زراد کے لیے جو ہم پانی دیتے ہیں وہ دو طریقوں سے دیتے ہیں ایک تو تھیبک کے ذریعے سے یعنی جو ٹپ ٹپ والا پانی ہوتا ہے باریک نلی لگاتے ہیں اور اس میں سے ٹپ ٹپ پانی پودھوں کو دیا جاتا ہے اور دوسرا ایک ہے فواری طریقہ پورے خیت میں نلیوں کو فوارا لگایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے پورے خیت کو پوری فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس ہمارے پاس کچھ مثال ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پودھوں کو پانی کیسے دیا جاتا ہے ہم نے یہ مرچی کا پودھا لگایا ہے مرچی کو کم پانی کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لئے ہم اس کو فوارے کے ذریعے بھی پانی دے سکتے ہیں اور ہم نے جو گلاب کا پودھا لگایا ہے اس کو بھی فوارے کے ذریعے ہم پانی دے سکتے ہیں اور مٹی میں ہلکا ہلکا فوارہ مار کر ہم اس طریقے سے اس کو پانی دے سکتے ہیں آگے ہمارے پاس اور بھی پودھے ہے منی پلانٹ ہے کڑی پتہ ہے موگرا ہے تو اس طرح ان پودھوں کو فوارے کے ذریعے ہم پانی دے سکتے ہیں جہاں پہ کفائی شہری کا استعمال پانی کا ہوتا ہے موسیقی موسیقی